مذہبی غیرت سے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے وہ کیوں وہ کونسی مذہبی غیرت سنو میرے دوستوں مسنت میں حدیث موجود ہے اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کو فرمایا یا ابا بکر شیعہ بطنی حود واخواتہا فرمایا صورت حود اور اس جیسی صورتیں اتری ہیں ان کے اترنے نے تمہارے نبی کی جوانی کو بڑاپے میں بدل دیا کیا مطلب؟ جوانی بڑاپے میں بدلی کیا مطلب؟ فرمایا مطلب یہ ہے کہ قرآن پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ وزن نہ اٹھا سکتا لیکن اللہ نے پہاڑ پہ نہیں قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے دل مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے تو جو طاقت پہاڑوں میں نہیں تھی وہ حضر پاک کے سینے نے اکیلے نزول قرآن برداشت کیا ہے تو میرے نبی کے سینے میں رب نے وہ طاقت دی ہے جو پہاڑوں میں نہیں ہے تو حضر پاک علیہ السلام نے محنت کی ہے حضور کی کوشش لگی ہے رسول اللہ علیہ السلام کو دکت اور تکلیف کے ساتھ اس وحی کے نزول کو سینے میں سمایا تو فرمایا میری جوانی بڑاپے میں بدل گئی ہے تو جس نبی نے اپنی جوانی کو تجھ اور مجھ تک قرآن پہنچانے کے لیے بڑاپے میں بدل دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم قل قیامت میں رسول اللہ کو مو دکھانے والے بنیں اور اس قرآن کریم کو سینے سے بھی لگائیں خود بھی پڑھیں اپنی نسلوں کو بھی پڑھائیں میں بڑے بڑے گھروں میں بھی جاتا ہوں لوگوں میں میری گفتگویں اکثر طور پہ ایک ماہ میں بعض اوقات اسی اسی سے بیانات بھی آگے چلے جاتے ہیں اگر ایک ماہ میں تین تین میری گفتگو اگر ایک دن کی بھی میں عوصتن لگاؤں تو تو ایک ماہ میں کم از کم ساٹھ سے لے کر اسی کے میز بان میرے بدلتے رہتے ہیں مجھے بڑا تجربہ ہے لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی گھر میں کوئی آیا ہو اور پوچھو کہ آپ کا بچہ کون سا پارا پڑتا ہے سارے کہتے ہیں آپ کا بچہ کون سی کلاس پڑتا ہے کون سی کلاس پڑتا ہے تو بھائیو آپ یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں کون سا پارا پڑتا ہے یہ بھی تو ترغیب ہے نہیں تو بھائی آپ نے صرف دنیا پر یہ کام رکھنا ہے میں کالج یونیورسٹری سے منع نہیں کرتا حضرت گومل یونیورسٹری آف ڈی ای خان کے دین رہے ہیں میں یونیورسٹری سے منع نہیں کرتا میں کالج سے منہ نہیں کرتا ہم نے پڑا پڑھایا ہے تاپ کر کے یونیورسٹی پڑھے ہیں لیکن اپنی پہچان دین بناو ہمارے والد محترم کی قبر پہ حرب کروڑا اور بورا حمد نازل فرمائے حضرت والد صاحب میرے لئے فرماتے تھے حضرت میں آپ حضرات کی توجہ سے ایک جملہ کہتا ہوں میرے لئے میری انگلی پکڑی ہوتی بچپن میں تو جب میں کہیں اببو کے ساتھ جاتا والد سے لوگ پوچھتے آپ کا سیب زادہ ہے آپ کا بچہ ہے اببا جی نے کبھی اس طرح نہیں کہا کہ جی ہاں بلکہ کیا کہا اللہ دا مال ہے اللہ رسول دا تھیوے تجیوے ورنہ میں کوئی نہیں لوڑ کوئی نہیں یہ جملہ کہتے ہیں اللہ کا مال ہے اللہ رسول کا وفادار بنے تو میرا ورنہ نہیں میرے دل میں آتی میرا اببا مجھے اپنا بچہ بھی سب کے سامنے نہیں کہتا تو میں نے اپنی امہ جان کو شکر لگائی رحمہ ہم اللہ امہ جان مجھے اببو کبھی یہ تو کہہ دے میرا بیٹا ہے لوگوں کے سامنے میری بیزتی کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ رسول کا بنے تو ٹھیک ہے ورنہ ہی میرا نہیں ہے تو میری امہ جان نے بھی اببا جان سے کہہ دیا کہ بچے دا دل رکھنے واسطے آنکھ ہو نا بچے دل رکھنے کے لئے بول دیں اببا جان نے پھر بھی نہ بولا اس وقت بھی کہا ہاں گاہل سدھی ہے تو پوتر دیت آئید کریں نہیں ہے اللہ رسول دتیوے تجیوے ورنہ کوئی لوڑ کو نہیں لوزگا میری امہ کے سامنے بھی وہی درحال میں روتا رہتا تھا لیکن میں آج سمجھتا ہوں وہ بیزتی نہیں تھی وہ دعائیں تھی وہ بیزتی نہیں تھی وہ ہمارے حق میں دعائیں تھی بس رب کریم ان کی تربت اکدس پہ کروڑ اور بورحمت نازل فرمائے اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم اپنے ساتھ سینے میں سمانے اور اپنی اولاد کو پڑھنے پڑھانے والا بنائے